دیس ہزار سے زیادہ فلسطینی زخمی ہیں ان کا بھی کوئی تعلق نہیں جنگ سے ان کا کھانا پینا میڈیسنز ادوائیات ان کی سپلائز ان کی بجلی ان کا فیول سب کچھ بند کر دیا گیا ہے ہسپتال پہ بم برسا لیا گیا ہے باقی ہسپتال بند ہیں جو بیمار ہیں جو زخمی ہیں اسرائیل کہتا ہے وہ جانور ہیں ان کو مرنے دیں جنابی چیئے من اس کے باوجود اسرائیل کہتا ہے کہ فلسطینی ٹیررسٹس ہیں دہشتگرد ہیں آئیں یہ آج فیصلہ کرتے ہیں کہ دہشتگرد کون ہے اور مظلوم کون یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حملہ آور کون ہے اور کن کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے آج آج اس ایوان میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ قانون شکنی کون کر رہا ہے ہیومن رائٹ لاوز ہمینیٹیرین لاوز کی وائلیشن کون کر رہا ہے اور ایلٹیمیٹلی اپارتھائیڈ ریجیم کس نے امپوز کی ہے آن دہ غازینز میں کہوں گا یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ جینوسائیڈ کون کر رہا ہے آج آپ کو میں بتاتا ہوں حقیقت یہ ہے جنابی چیئرمن کے پچھلے پچھتھر سال سے for 75 years ٹیلرزم دہشتگردی اسرائیل کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے بیلفور ڈیکلریشن ہوئی جس کے اندر برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ ہم جو زائنسٹ جو اوبجیکٹ ہے جو مقصد ہے زائنسٹ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فلسطین کے زمین پر ہم ایک اسرائیل بنائیں گے وہ بیلفور ڈیکلریشن سے لے کے جو منڈیٹ تھا لیگ آف نیشنز کا جہاں انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی حکومت جا کے یہ نافذ کرے بیلفور ڈیکلریشن اس پہ عمل درامت کرے اس وقت سے لے کے جب تک اسرائیل بنا ہزاروں فلسطینیوں کو مارا گیا ملٹنٹ آرگنیزیشنز بنائی گئیں ملٹنٹ آرگنیزیشن انڈرگراؤنڈ ملٹنٹ آرگنیزیشنز بنائی گئیں جن کا نام ارکان اور ہنگا جیسی آرگنیزیشنز ہیں جنہوں نے زبا کیا فلسطینیوں کو بیس سال زبا کیا اور ہسٹری کی کتابیں کہتی ہیں تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ دس فیصد پاپولیشن جو تھی اسرائیل کی اسرائیل نے فلسطینیوں کی ختم کر دی ٹیررسٹ کون ہے جی کون قتل کر رہا ہے فلسطینی قتل کر رہے تھے یا اسرائیلی جب یو ایسے نے ورلڈ وار ٹو میں فلسطینیوں کے خلاف زائنسٹ لوبی کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور یونائٹیڈ نیشنز نے پارٹیشن پلان کیا جس کے اندر ڈیوائیڈ کرنا تھا فلسطین کو تو جناب چیئرمن نائنٹین فورٹی ایٹ کا میسیکر کس نے کیا اس میسیکر میں جو زائنسٹ تھے انہوں نے دہاتیوں کو لے کے ویلیجرز کو لے کے زندہ جلایا ان کے گھروں پہ ان کے گھروں میں ان کی جو مائیں بیٹیاں تھیں ان کو مارا اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو اسی طرح چھوڑ دیا ان کو بے گھر کیا نائنٹین فورٹی ایٹ میسیکر سے وہ مشہور ہے ہزاروں فلسطینی اس وقت بھی مرے ٹیررسٹ کون اسرائیلی یا پلسٹینینز جناب حقیقت یہ ہے دوزار چار میں اسرائیل نے بومب کیا غازہ کو دوزار پانچ میں جناب چیئرمن کس نے ناکب لگا دیا کس نے فلسطینیوں کو مجبور کر دیا کہ اپنی زمین پہ وہ ریفیجیز کی طرح ٹھہریں دوزار آٹھ میں کس نے راکٹ برسائے اسرائیل نے غازہ پہ دوزار بارہ میں انہوں نے ہوای جہازوں سے بمبارمنٹ کی غازہ پہ دوزار اٹھارہ میں انہوں نے بے دردی سے پھر فلسطینیوں کو قتل کیا دوزار اکیس میں راکٹ لانچ کیے دوزار بائیس میں اسرائیلی فوجوں نے الکسا کی مسجد کی بے حرومتی کی ٹیررسٹ کون ہے میں پوچھتا ہوں یہ تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹیررسٹ دہشتگرد اسرائیل ہے مظلوم فلسطین ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر روز کچھ فلسطینی مار دیتے ہیں پچھلے پچھتر سال سے ہر روز کچھ فلسطینی مارتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ فلسطینی ٹیررسٹ ہیں اگر وہ دو تین لوگ جن کو ہر روز مار رہے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں تو ان کے ٹرائل کریں ان کو لے کے آئے عدالت میں اور فیصلے کریں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہیں اور مار دیتے ہیں جناب میں یہ کہتا ہوں جناب چیئمن کہ جب آپ جو ملک بھی اس وقت کنڈیم نہیں کر رہا جو ملک بھی اس وقت کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ٹیررزم ہو رہا ہے وہ ہسٹری سے اگنورنٹ ہے آئیں آپ فیصلہ کرتے ہیں کابز کون ہے جناب چیئمن کون ہے کابز کس نے زمین پہ قبضہ کیا ہے اور کس کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے میرے سامنے جناب چیئمن میرے سامنے میپ ہے اوثنٹیکیٹڈ میپ وہ دکھاتا ہے کہ نائنٹین ایٹی ایٹی ایٹ سے لے کے نائنٹین فورٹی سکس تک یہ پوری زمین فلسطین کی تھی اسرائیل بہت نوٹ بہت نوٹ اگزسٹنگ اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا جناب چیئمن نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسرائیل بنا چھوٹا سا زیادہ فلسطین تھا نائنٹین فورٹی ایٹ سے نائنٹین سکسٹی نائن میں دیکھیں فلسطین چھوٹا ہوتا گیا اور اسرائیل جناب چیئمن بڑا ہوتا گیا آج دیکھیں تو فلسطین غائب ہو گیا ہے اور اسرائیل اسرائیل ہے آج کے میک میں پتلیسی سٹرپ رہ گئی ہے غازہ کی جو فلسطین کہتے ہیں کیا اسرائیل مطمئن ہے جناب چیئمن نہیں اسرائیل کہتا ہے یہ والا جو حصہ رہ گیا ہے اس پہ بھی ہم نے قبضہ کرنا ہے وہ فلسطینیوں کو تاریخ سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں سر وہ فلسطینیوں کو they want to take them out of history books that is the concept of zionism ان کو نہیں پتا کہ قانون کیا کہتا ہے قانون کہتا ہے اب ہزاروں سال تک بھی قبضہ رکھیں اگر قانونی ہے تو وہ غیر قانونی ہی رہے گا وہ اس کو آپ legitimate نہیں کر سکتے اس کے اسرائیل کی جو legitimacy ہے occupation کی وہ مشاں وہ ناکام ہی رہیں گے وہ invaders ہی رہیں گے they will always be treated as invaders جناب چیمن قانون شکھنی کون کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ 75 سال سے یونائٹڈ نیشنز نے کتنی ریزولوشنز پاس کی ہیں اسرائیل کے خلاف ایک سو سے زائد اور ان میں سے کتنی پہ عمل درامت ہوا ہے ایک بھی نہیں اسرائیل نے ان کو کھار پہ کاغذ کا ٹکڑا سمجھ ریزولوشنز ٹوکری میں پھینک دیا ہے قانون شکھنی کس نے کی ہے اسرائیل نے یا فلسطین جو لوگ اس حقیقت کو ڈنائے کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ غلط الزام لگا رہے ہیں اسرائیل پہ کہ وہ ریشسٹ ہیں کہ انہوں نے اپارثائٹ کی ہے میں الزام نہیں لگا رہا میں آپ کو بتاتا ہوں یو این کی ریزولوشن یو این کا ڈاکیمنٹ نمبر 33 سلیش 29 وہ کہتا ہے وہ یو این کا ڈاکیمنٹ ہے جو کہتا ہے کہ the zionist regime is a ریشس regime and has imposed اپارثائٹ upon the غازین قانون بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے تاریخ بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے جناب chairman صاحب جنگ کے بھی حصول ہوتے ہیں جنگ بڑی خوفناک ہوتی ہے ہم سب کو اس کو وائیڈ کرنا ہے لیکن اس کے بھی حصول ہوتے ہیں شہریوں کو جان بوجھ کے ہلاک نہیں کیا جا سکتا ہسپتالوں پہ بم نہیں گرائے جا سکتے لوگوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا جینوسائیڈ نہیں ہو سکتی اپار تھائیڈ نہیں ہو سکتی فوسفورس نہیں پھینکا جا سکتا اور اس کے علاوہ آپ میس اگزوڈس نہیں کر سکتے آپ لوگوں ان میں سے کسی چیز کو کرتے ہیں تو they are considered to be war crimes war crimes جنگی جرائم اور اس کے لئے عدالتیں بنی ہوئی ہیں جو کہ سزا دیتی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں آرٹیکل 3 and 23 of the جنیوی conventions آرٹیکل 13 4 paragraph 2 آرٹیکل 17 آرٹیکل 48 70 and 71 of the protocol 1 and 2 بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا آرٹیکل 8 2 1 of the Rome statute of international criminal law وہ کہتا ہے یہ جرائم جو ہے وہ آپ کو سزا مل سکتی ہے انٹرنیشن code of justice میں جو آپ کی ریزلوشن ہیں number 43 of 131 and 45 of I refer to the military tribunal of Rome 1979 judgment I refer to the Ravanda tribunal and the Sierra Réunion tribunals Honorable President of the Senate of Rwanda is also sitting there yes he will be fully aware of what he will be fully aware of that of the laws of war and of what the Ravanda tribunal was all about the relief can not be stopped the protocols of the Geneva Convention سے Humanitarian Aid نہیں روک سکتے آپ لیکن اسرائیل نے ان سب چیزوں کی violation کی جناب ہمارے representative ہیں منیر اکرم صاحب جو ہمارے UN کے permanent representative ہیں بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کچھ دن پہلے United Nations میں انہوں نے کہا کہ اس conflict کا اصل گناہ گار اسرائیل کی ناجائز occupation ہے انہوں نے کہا this occupation is the original sin بڑی خوبصورت بات بڑا اچھا stand لیا انہوں نے and we must appreciate پاکستان's stand on this issue we must stand behind that stand as a senate Palestinians دوسری طرف کیا کر رہے ہیں سر پلسٹینینز کون ہیں they are the occupied and the oppressed وہ کیا کر رہے ہیں وہ ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اس اپنی زمین کی جنگ لڑ رہے ہیں جو illegally occupied ہے اسرائیلی سے they are fighting for their liberty against the invaders they are fighting for their very existence Mr. Chairman they are fighting for their right to be alive they are fighting for the right way their fight is just President of Turkey president of Turkey Erdogan they have a great beautiful story which I repeat I have given all the stories that I have given them and they have said they are liberators they are mujahideen they are fighting to liberate their land Israel is the occupier invader and terrorist محاتر I believe he was one of the best leaders the Muslim world has seen محاتر صاحب نے کہا ہے کہ آپ اگر ایک شخص کو کنارے پہ لے جائیں گے اس کو قتل کرنے لگیں گے اس کا زمین چھین لیں گے تو آپ کیا ریاکشن سمجھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو سلام کرے گا اور کہے گا آئیں تشریف لائیں یہاں وہ لڑے گا اپنے حق کے لئے for his very existence for his very life تو فلسطینی تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں جو جس جنگ ہے United Nations کیا کہتی ہے اس جنگ کے بارے میں United Nations کہتی ہے جناب چیمن صاحب United Nations کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی self determination کے لئے جنگ لڑنی ہے اگر آپ نے اپنی preservation کے لئے جنگ لڑنی ہے اگر آپ نے ازادی کے لئے جنگ لڑنی ہے اگر آپ نے اپنی occupation جو غیر قانونی occupation ہے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے آپ اپنے آپ کو عام کر کے بھی لڑ سکتے ہیں تو قانون بھی اور تاریخ بھی فلسطینیوں کے حق میں ہے یہ صرف ہم جذبات سے بات نہیں کر رہے ہمیں آج قانون اور اس کے ہسٹری کے مطابق فیصلے کرنے ہیں جناب مجھے ایک اور بھی چیز ہے میں ورلڈ لیڈرز کے ساتھ مل کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسرائیل کیا کہتا ہے بچے مارتے ہیں اور اسرائیل کیا کہتا ہے اسرائیل جناب چیز میں کہتا ہے کہ ہم بچے نہیں مار رہے ہم بچے نہیں مار رہے ہم مستقبل کے دہشتگردوں کو مار رہے ہیں آج میں تو اشیمڈ ہوں ایم ایکشلی اشیمڈ کہ ملک بہت سارے ممالک اس کے باوجود چپ ہیں نہ صرف چپ ہیں سپورٹ کر رہے ہیں نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں کچھ ممالک اسرائیل کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں سر یوکرین میں جنگ ہوئی یوکرین میں جنگ ہوئی پورا دنیا اٹھ گئی انہیں کہے کیا ہو رہا ہے جنگ ہو رہی ہے رکا جائے فلسطین کے بارے میں وہ نہیں بولے پھر میں منیر صاحب کی بات کرتا ہوں کیا وہ بچے جو ہیں وہ صرف اس لیے کہ سفید نہیں ہیں وہ براؤن ہیں یا بلاک ہیں تو وہ دے آر چلرن آف لیسر گوڈ اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ مرتے رہے آل سیویلینز دی لائف آف آل سیویلینز اس سیکرو سینٹ سر